Welcome friends, hopefully you will be fine and enjoying well and welcome to my another video آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیو سکالرشپ کی کہ اس کو بینک سے آپ کس طرح سے ریسیو کر سکتے ہیں اس کی اماؤنٹ کو آپ جو افیشل اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کی اپیسوڈ آتی ہے اس کی جتنی بھی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اس کی اماؤنٹ کو آپ پورے طریقے سے کس طرح سے لے سکتے ہیں کیونکہ نئے سٹوڈنٹس کو سکالرشپ ملنا شروع ہو چکی ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بینک کے بار بار چکر لگانا پڑتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب آپ میرٹ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ کو پیپ آپ کا جو پیپ سکالرشپ ہوتا ہے وہ آپ کے سکول کالج یا یونیورسٹی میں بھیج دیتا ہے یہ کس طرح سے بیجتا ہے اور یہ کتنے دنوں تک ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جاتا ہے اس حوالے سے میں اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ پبلش ہے چینل پر آپ اس کو واج کر سکتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ سے آپ اپنا پیپ سکالرشپ لے کر اس کو بینک میں جا کر اس کی امونڈ کو کس طرح سے لے سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو فرنڈ جب آپ کو پیپ آپ کا سکالرشپ جو کہ فسٹ اپیسوڈ کے اندر جتنی بھی انسٹیٹیوٹ بھیجتا ہے آپ کی انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کی فسٹ اپیسوڈ کے ساتھ پیپ آپ کا جو پیپ کارڈ ہوتا ہے اس کو بھی بھیجتا ہے جو آپ کا لاسٹ انسٹیٹیوٹ لینے تک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جس کے بغیر آپ کو جو آپ کی سکالرشپ ہے وہ نہیں ملتی اب ہم بعد یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو فسٹ اپیسوڈ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آ جاتی ہے اس کو لینے کے لیے کن کن چیزوں کی کن کن مراحل کی اور کن کن پروسس کی ضرورت ہوتی ہے کیا کیا ویریفیکیشنز ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں بھی اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو اس ٹائٹل سے یا اس تھامنے سے آپ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں اب ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب ہماری جو پیپ سکالرشپ کی فسٹ اپیسوڈ ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جاتی ہے تو آپ نے سمبلی کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو پیپ سکالرشپ ہوگا آپ نے اس کو اپنے ایڈوین آفیس سے یا سکالرشپ آفیس یا سکالرشپ دیپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہاں سے اس کو ویریفیکیشن کروانی ہے اس کے ساتھ جاتھ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے آپ نے ان کو بھی ویریفائیڈ کروانا ہے اپنے ایڈوین آفیس سے ویریفائیڈ کروانے کے بعد آپ کو جو آپ کا پسٹ اپیسوڈ لیٹر ہے سکالرشپ کا وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ اس کو لے کر آپ کسی بھی بینک میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ نے صرف وہ صرف جو جو پیپ سکالرشپ ہے اس کو بینک آف کنجاب سے ریسیو کریں گے جب آپ بینک میں پہنچ جائیں گے تو آپ کے پاس کن کن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا اریجنل سین نائسی ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس کی کاپی ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس سین نائسی نہیں ہے تو آپ اس کو بناوا لیں اگر آپ کو گم ہو چکا ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو جو آپ کی فسٹ اپیسوڈ ہے وہ نہیں ملے گی بلکہ میں اگر یہ بات کہوں کہ کوئی بھی انسٹالمنٹ اگر لینے آپ جاتے ہیں پیپ سکالرشپ کی تو آپ کو اریجنل سین نائسی کے بغیر اور اس کے کاپی کے بغیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیف کارڈ ہے اس کے بغیر آپ کو کوئی بھی انسٹالمنٹ چاہے وہ فسٹ ہو یا چاہے وہ لاسٹ ہو آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد آپ کے پاس پیف کارڈ ہونا ضروری ہے اور پیف کارڈ کی آپ نے کاپی بھی لے کر بینک کے اندر جانا ہے کیونکہ اویجنل سین ایسی کی کاپی پیف کاپی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیف کی سکالہ شپ ہوتی ہے اس کے ڈاکومنٹ کی جو ہم ویریفیکیشن کرواتے ہیں وہ ایک بینک کی کاپی ہوتی ہے جو کہ بینک والے اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوڈنٹ کاپی ہوتی ہے وہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں گے جب پیف والوں کی کارڈ آئے گی تو آپ ان کو ان کی ایمیل پر اس کی پک کو سینڈ کریں گے اور پھر آپ کے جو نئی آنے والی انسٹالمنٹ ہے وہ پیف والے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے یہ دو چیزیں ہونے کے بعد آ کے پاس تیسے نمبر پر جو سکالہ شپ کوڈ لیٹر ہے وہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک لیٹر کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو آپ کے بینک میں یا آپ کو ہینڈ آور کیش میں دے دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سکالہ شپ بینک کاپی ہے وہ آپ وہاں پر دیں گے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے کوڈ لیٹر میں جتنی بھی پیمنٹ دی جاتی ہے جو کہ سکالہ شپ بینک کاپی کے اوپر منشن ہوتی ہے وہ آپ کو بینک سے دے دیں گے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کریں سبسکرائب بہت بہت شکریہ